اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں سید فیاسن شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مادرن اگری ٹیکنیکس میں ایک ہارٹیکل جریسٹ ہوں اور فیصلہ باز سے میں نے سپیشیلائزیشن کی فروٹس اینڈ فلاورز میں یعنی ارنومنٹل پلانٹس میں باغبانی میں تو میرا یہ سبجیکٹ ہے فروٹس اور نمائشی پودے فلاورز وغیرہ اور میں بطور ڈیپٹی ڈیریکٹر اپنے فرائز ڈیوٹی انجام دیتا رہا ہوں ملتان میں ایز ایڈیپٹی ڈیریکٹر فلر کلچر اور اکتوبر دوہزار بیس میں میں ریٹائر ہوا یہاں سے تو میں شروع سے ہی چونکہ میں ایک ذریعی سینجدان ہوں میرا کام ریسرچ ہے تو میں کافی منی پلانٹس پہ ریسرچ کی ہے فرنمنٹلز پہ بھی اور اب میں گریپس پہ ایک بڑا وقت ہو گیا میں کام کر رہا ہوں اس طرح مہنگو پہ بھی سارا کچھ تو گریپس کے بارے میں میں یہ کر رہا ہوں کہ کیوں نہ اس کی جو بہترین وریٹیز ہیں ہم ان کو صدرن پجاب میں کامیاب کر رہے ہیں جو ہائی چل وریٹیز ہیں مثلا ہمارا صندر خانی ہو گیا تو اس دفعہ آپ نے دیکھا کہ ہمارے پاس یہ ایک ایران کا انگور آیا جو بالکل کارے رنگ میں تھا اور بڑا سائز تھا اس کا جیسے آپ پیچھے دیکھ رہے تھے کہ بوگن ملہ کے ڈیفرنٹ کلرز میں نے گرافٹ کی ہیں اسی طرح یہ پودا بڑا میرے پاس کارڈینل کا تھا تو اس پہ ہم نے ڈیفرنٹ انگور کے جو وریٹیز ہیں وہ گرافٹ کی ہوئی ہیں یہ جو دیکھ رہے ہیں یہ ایرانین بلیک وریٹی ہے اور یہ ایرانین گرین وریٹی ہے جو دونوں لارج سائز میں ہیں بڑے سائز کے ہیں اس کے بعد اسی کے اوپر تقریباً چھے وریٹیز میں نے گرافٹ کی ہیں اور کافی ریسرچ پر کر رہا ہوں اسی پہ کہ خدا کرے کہ یہ چیزیں ہمارے ہاں ملتان میں صدرن پنجاب میں کامجاب ہو جائیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ صدرن پنجاب میں یہ دیکھیں مثلا پاپی تے کا ہے یہ سینٹا وریٹی ہے ناجی انڈ سنس کا تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کارٹن کا فیلیر آ گیا صدرن پنجاب ملتان جو ہماری سپیشیلٹی تھی اس کے بعد مینگو ماشاءاللہ مراتا پہ جا رہا ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ دوسری جو فروٹ کی وریٹیز ہیں وہ بھی ہم کامجاب کریں مثلا گریپس پہ میں کام کر رہا ہوں اس کے ساتھ میں نے یعنی گریپس کی بہت ساری اقسام ملوئی ہیں اور ان کو میں یہاں پہ لگا رہا ہوں تھوڑے ایریے میں اور جب یہ سکسیسفل ہو جائیں گے ان کا ریزالٹ آ جائے گا تب میں ان کی ریکمینڈیشن دوں گا دوستوں کو کہ آپ ان کو کاش کریں اور لگائیں پیسے میرے گھر میں بی بی سندر خانی کا پودا میں نے پچھلی ویڈیو میں دکھایا تھا فروٹنگ پہ ہے اب میں کافی منیوریٹیز لیے ہیں ایران سے لیے ہیں مثلا یہ جو کالا ایرانی ہے یہ میرے دوست ہیں ایران میں ایگریرین ہیں تو انہوں نے اس کی کلمیں بھیجی ہیں اور ایک ماہ تک یہ سفر میں رہیں پھر بھی ماشاءاللہ مجھے کافی اس میں سکسیس ہوئی میں نے اس کی گرافٹنگ کر لی بڑے پودوں پہ تو یہ انشاءاللہ نیکس یئر جو کمنگ سیزن آ رہا ہے اس پہ یہ انشاءاللہ فروٹنگ پہ ہوں گی تو اس طریقے سے میں اس چھوٹی ایریا میں سندرخانی ایرانیان بلیک ایرانیان گرین اور دوسری اور کافی بریٹیز ہیں میں لگا رہا ہوں تاکہ میں ان کا فروٹ جہاں پہ دیکھ سکوں اور ان کو کامیابی سے یہاں پہ صحیح پروڈکشن لے سکوں سندرخانی تو میں نے آگوہتہ گھر میں اس نے فروٹ دیا ہوا ہے لیکن جو میں ریکمنٹ کروں گا بمپر کراپ اس کے لیے میں کام کر رہا ہوں میرے پاس اس وقت بھی سندرخانے کے کافی پودے موجود ہیں کسی دوست کو ضرورت ہوں تو یہ ہم پانچ سو روپر کا ایک پودا دے رہے ہیں اسی طرح ایرانیان بلیک ہے وہ ہزار روپر کا ایک پودا ہے ایرانیان گرین ہے وہ بھی مہنگا ہے کافی لیکن بہتر یہی ہے کہ میں چاہتا ہوں پہلے میں ان کو ان کی سکسس کرا لوں کیونکہ یہ سارا میراج آپ دیکھ لیں یہ ریسرچ ورک پڑھا ہے اچھا اس کے بعد ایک دوسرا جو میں نے کیا ہے وہ قومی گرینٹ ہے مثلا جو انار ہے انار کی پہلی پورو دیکھیں اپنا صدقہ بعد اور ادھر ہمارا بڑا انار ہوتا تھا لیکن اب یہ ناکام ہو رہا ہے اب میں نے ایک قسم نامنے میں ہوئی ہے بھگوہ انڈیا کیوریٹی ہے یہ کافی ریزسٹنٹو بلائٹ ہے یعنی بیماریوں کے خلاف اس میں کافی قوتیں مدافیت موجود ہیں بھگوہ باہر سے بھی سرخ ہوتا ہے اس کا کلر اور جو اس کی سکینے باہر سے بھی یہ سفران ریڈ ہوتا ہے اور اندر بھی اس کے ایریل بھی ریڈ ہوتے ہیں تو یہ بڑی مہنگی قسم ہے مثلا اس کا فروڈ بھی کاسا مہنگا بگتا ہے تو ہم اس پہ بھرپور کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ جو ہی ہمیں کامیابی ملتی ہے ہم آپ تک یہ ریزرٹ پہنچائیں گے اور مقصد یہ ہے کہ فارمر ہمارا زیادہ زیادہ پیسہ کمائے اور ہمیں اچھی مارکیٹ ہم اس کی لے سکیں تو انشاءاللہ ہم اس پہ بھرپور کوشش کر رہے ہیں جو ہی ہمیں یہ دیکھیں یہ مثلا ہمارا پاس یہ بھگوہ کے پودے ہیں اور یہ والے بھگوہ کے پودے ہیں پہلے سندر کھانی کا یہ سندورہ تھا سندوری یہ بھگوہ ہے ہمارے پاس بہت خوصورت پریٹی ہے اس کے علاوہ بھی ہم نے کافی انجل ریڈ گرافٹ کیا ہوا ہے دیسی پودوں پہ تو وہ بھی انشاءاللہ اس کے ریزرٹ بھی آئیں گے تو ہم انشاءاللہ دوستوں تک پہنچائیں گے ان کے ریزرٹ ریسرچ ہے ریسرچ پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے ہمیں اللہ تعالی سے یہی امید ہے کہ ہم چونکہ لیکنیتی سے کام کر رہے ہیں تو ہمیں انشاءاللہ اس کا اچھا ریزرٹ بلے گا اور ہم دوستوں تک یہی ریزرٹ پہنچائیں گے اور یہ ہمارے علاقے کے لیے ایک بہترین سٹیپ ہوگا کیونکہ ریسرچ پہلے خود کام کرتا ہے پھر دوستوں تک بھیجتا ہے آپ امید ہے ہمارے چینل